موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن والا ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیزہ ارشادات کی اس مجلس میں ناظرین حضرت ابو حریر صحابہ اکرم رضو اللہ اجمعین میں اپنے انداز کے اکیلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو علم دین کے لئے وقف کیا تھا اور جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آخر دم تک حضرت ابو حریر اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا سفر میں حضر میں ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کی تجارت کریں گے ایک تو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا بہت سارے دن سفر میں لگ جائیں گے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے وابستہ رہے اس لیے دین کی جو تبلیغ اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کا جو جذبہ اور دین کو محفوظ رکھنے کا احادیث رسول کی حفاظت کرنے کا جو ملکہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا کسی کو نہیں دیا ایک بار خدمت اقدس میں عرض کیا اللہ کے رسول میں جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں بہت پریشان مقصد دماغ میں کیا ہے جو بات بھی مجھے ملے سنو اللہ کے رسول کی دین کی محفوظ رہے ہمیشہ لیکن اب یہ بھول جانے کی جو پرابلم آئی تو اس کی وجہ سے بے چین بے قرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنی پریشانی رکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ان کا جذبہ صادق دیکھا ان کی لگن تڑپ محسوس کی دریائے رحمت جوش میں تھا فرمایا ابو حریرہ بھول جاتے ہو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ لے کر ایسے بنائے جیسے لپ ہو اور کوئی چیز دے رہے ہو ایسے اٹھا کے کہا جھولی پھیلاؤ جھولی پھیلائی اس میں ڈال دیا پھر پھر ایک بار اور تین بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں یہ تین لپیں ڈالیں کیا دعا فرمائی تھی آپ نے کیا اللہ رب العزت سے مانگا تھا وہ تو اللہ ہی جانے لیکن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پریشانی تھی جو پرابلم تھی زندگی میں پھر وہ پریشانی وہ پرابلم لوٹ کر نہیں آئی اور جو بات حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سن لی پھر اس کو بھولے نہیں اور اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ کا کام ان سے جس قدر لیا اتنا کسی سے نہیں لیا اللہ رب العزت ہر کام کے لیے الگ الگ افراد کو چنتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تبلیغ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے عادی سے رسول کی یاد کرنے کے لیے چن لیا تو چن لیا تو یہ جو رسول اکرم نے تین لپ ان کے گودی میں ڈالی اور انہوں نے لے کے اپنے دل سے لگایا یہ علم تھا یہ قوت حافظہ کی وہ عظیم محمد تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہو سکتا ہے کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا ہو لیکن نظر انہیں کچھ نہیں آیا لیکن رسول اکرم نے جو دیا اور حضرت ابو حریرہ نے جو لیا تو دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں ورنہ جو چیز دی گئی تھی وہ نظر نہیں آئی اور جس میں لیت تھی اس کی گودی میں بھی وہ دکھائی نہیں دی لیکن اس کے اثرات حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پوری زندگی میں موجود رہے اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر دین کی تبلیغ کا رسول اکرم کے فرامین کا آپ کے رشادات کا وہ بیان کیا کہ کوئی اس سے محروم نہیں رہا بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے حضرت ابو ابن اباس ابو ابن عمر یہ بھی مقصرین صحابہ میں سے ہیں لیکن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ شاگرد ہوتے ہیں جب کوئی مسئلہ ان کو سمجھنے نہ آئے تو حضرت ابو رہرہ سے پوچھتے اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چیز ملتی ہے ہزار ہزار رحمتیوں اللہ رب العزت کی حضرت ابو رہرہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ارشادات و فرامین سے محبت اس قدر کہ زندگی میں انہوں نے کسی دوسری چیز سے اتنی محبت نہیں کی اور آج ہم دین کا برا حصہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہی ہوئی رسول اکرم کی باتوں کی شکل میں جانتے اور پہچانتے ہیں پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں